ویلکم ٹو سیمپلی فائیڈ بی ایسن یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم لیز انڈر ٹرانسفر آف پروپٹی ایکٹ 1882 کو ڈسکس کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ لیز کے ایزنشل کیا ہوتے ہیں اس کے ٹائم پیرڈ کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ how a lease ends سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لیز کیا چیز ہے According to definition, lease is a transfer of immovable property for a particular time period and in return, the transfer agrees and accepts the terms and conditions of the agreement یہ lease کی definition تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ lesser اور lessie کیا ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم lease کے concept کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے دیکھیں lesser وہ ہوتا ہے جو اپنی property کسی دوسرے آدمی کو lease پہ دے دیتا ہے اور اسی طرح lessie وہ آدمی ہے جو کسی آدمی کی property lease پہ لے لیتا ہے اب lease جو ہے وہ property کو transfer کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں lesser اپنی property lessie کو دے دیتا ہے اور ایک specific time period mention کر دیتا ہے کہ جب یہ time period ختم ہوگا تو میں اپنی property واپس لے لوں گا بدلے میں جو lessie ہوتا ہے وہ کچھ پیسے دے دیتا ہے یا وہ وعدہ کرتا ہے کہ اس property میں سے جو rent آئے گا وہ میں آپ کو for the time being دیتا رہوں گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک lease کے essential elements کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلا essential تو یہ ہے کہ دونوں parties یعنی lesser اور lessie contract کرنے کے لیے competent ہوں اور lesser کے پاس جو property وہ transfer کرنا چاہ رہا ہے through lease اس کی ownership موجود ہو دوسرا essential یہ ہے کہ lease کے اندر صرف اور صرف possession transfer کی جاتی ہے نہ کہ ownership تیسرا essential element of lease ہمارے پاس یہ ہے کہ جو بھی terms and conditions ایک lease agreement کے اندر set کی جاتی ہیں لیسی ان سب terms and conditions سے agree کرتا ہو چوتھا essential یہ ہے کہ lease کے اندر ایک time period mention کیا جائے اور اس time period کے بعد یعنی کہ اس time period کے ختم ہونے کے بعد lease خود بخود ختم ہو جاتی ہے پانچوہ essential element of lease یہ ہے کہ consideration for the lease can be bought money or rent یعنی کہ ایک lesser نے اپنی property ایک لیسی کو دی تو لیسی اس کے بدلے میں پیسے بھی دے سکتا ہے یا اس سے یہ بھی وعدہ کر سکتا ہے کہ future میں جو اس سے rent collect کروں گا میں وہ سارا کا سارا یا اس کا کچھ حصہ میں آپ کو دیتا رہوں گا یہ lease کے کچھ essential element تھے جو کہ ہمیں TPA 1882 provide کرتا ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک time period mention کیا جاتا ہے lease agreement کے اندر جس کے بعد lease ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر ایک lease agreement کے اندر یہ چیز تیہ نہ کی جائے کہ lease کب ختم ہوگی تو اس صورت میں کیا ہوگا اس صورت میں یہ ہوگا کہ lesser ایک notice issue کرے گا لیسی کو کہ آپ میری property اتنے دنوں یا اتنے time کے اندر خالی کر دیں اسے چھوڑ دیں اور اس کے بعد لیسی اس property کو چھوڑ دے گا اس طرح lease end ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک lease end کیسے ہوتی ہے according to section 111 of DPA the lease is terminated in following cases سب سے پہلا case ہمارے پاس ہے lapse of time یعنی کہ جو time period prescribed کیا گیا تھا lease agreement کے اندر جب وہ ختم ہو جائے گا تو lease automatically ختم ہو جائے گی second condition ہمارے پاس specified event کی ہے if termination of lease is dependent upon happening of a condition and that condition happens the lease is terminated تیسری condition ہمارے پاس interest of lesser کی ہے if lesser's interest to lease his property is seized lease will be terminated اب اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں مثال کے طور پر a نے اپنی property b کو lease پہ دے دی اب a کے فادر کو یہ پتا چلا کہ میرے بیٹے نے اپنی property b کو lease پہ دے دی ہے اب وہ کوٹ کے پاس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ property دی تھی لیکن میں نے اس کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ اسے آگے کسی کو lease پہ دے دے یا اس کو mortgage کر دے یا اس کو rent پہ دے دے اور عدالت میں یہ بات ثابت بھی ہو جاتی ہے اور پھر عدالت کہتی ہے a کو کہ آپ کو یہ property lease پہ دینے کا کوئی حق نہیں ہے اس فیصلے کے آتے ہی جو a اور b کے درمیان lease agreement ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا اور lease بھی ختم ہو چکی ہوگی ایک چوتھی condition ہمارے پاس express surrender کیا جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ lesser اور lessee آپس میں ایک agreement کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم lease کو ختم کرتے ہیں اس طرح کا جب agreement ہو جائے گا تو تب بھی lease ختم ہو سکتی ہے پانچھوں point جو کہ ہمیں section 111 provide کرتا ہے وہ implied surrender کے بارے میں ہے اس کے مطابق when lessee gives some property in lease to another person the existing lease comes to an end اس کو ایک مثال سے ہی سمجھتے ہیں فرض کریں کہ a نے اپنی property b کو lease پہ دی کچھ عرصے بعد b وہی property c کو دے دیتا ہے lease پہ اب اس صورت میں کیا ہوگا a اور b کے درمیان جو lease کا agreement ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا اور lease بھی terminate ہو جائے گی point number 6 ہمارے پاس for feature ہے جو یہ کہتا ہے کہ lesser جو property اس نے lessee کو lease پہ دی تھی اس کی possession واپس لے سکتا ہے تین صورتوں کے اندر ان میں پہلی صورت یہ ہے کہ lessee کسی بھی condition کے خلاف ورزی کرتا ہے وہ condition جو کہ lease agreement کے اندر شامل تھی دوسری condition یہ ہے کہ اگر lessee اپنے right جو ہیں ان کو transfer کر دیتا ہے کسی third person کو یعنی کہ جو lease پہ زمین اس نے لی تھی یا lease پہ property اس نے لی تھی اس کے اوپر جو اس کے حقوق ہیں وہ کسی تیسرے بندے کو transfer کر دیتا ہے تیسری صورت ہمارے پاس کون سی ہے تیسری صورت ہے کہ lessee bankrupt ہو جاتا ہے یعنی وہ دیوالیاں ہو جاتا ہے اور insolvent ہو جاتا ہے تو تب بھی lesser اپنی property کی possession واپس لے سکتا ہے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں a نے اپنی property b کو lease پہ دی اور agreement میں یہ بات شامل نہیں کی گئی کہ lease end کب ہوگی اب اس صورت میں کیا ہوگا کہ کچھ عرصہ بعد a جو ہے وہ ایک notice issue کرے گا b کو کہ آپ میری property دو مہینے کے اندر اندر کھالی کر دیں اب جب دو مہینے ختم ہوں گے تو lease automatically expire ہو جائے یہ کچھ تھی جن کی بیس پہ ایک lease terminate ہو جاتی ہے that's all from my side and i hope this video has helped you to understand this concept i shall meet you in a new video till then take a good care of yourself and your family